بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہیہم آنے کے لئے آج میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ لے کے آئی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چار کلاس ہم نے لیا ہے دودھ کے اس پر میں ڈال دوں گی ڈیرڈ کپ سوہیہوں کا وہ میں باریک باریک چھوٹی چھوٹی کر لیا ہے بڑی بڑی نہیں ڈال لیں لمبی لمبی نہیں ڈال لیں ٹھیک ہے اب ہم اسے کوک کریں گے میڈیوم ٹو لو فلیم پر اب جب بوائل آنے لگے تو ہم اس کے اندر دو سے تین ہ ساری الائچی ڈال دیں گے اور اسے کوک کریں گے یہ دیکھیں تقریبا یہ اچھے سے کوک ہو رہی ہے ساتھ سے آٹھ منٹ لگے اسے پکنے میں اور ہم اسے الگ کر لیں گے سائٹ پر پین میں لیں گے چار چمچینی کے لیول اس کا بلکل جو اس کی بیس ہے وہ بنا لیں گے برابر سا ہو جائے گا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم نے جو اس کا فلیم ہے وہ ہائی ہے ہائی فلیم پر پہلے کرنا ہے جب تھوڑا سے اس پر اثر ہونے لگے نا فلیم کا تو ہم نے فلیم لو کر لینا ہے اب یہ جب ساری چینی میلٹ ہو جائے گی تب ہم نے نیکس ٹیپ کرنا ہے اور ایک اور بات اس میں ہم نے پانی بلکل بھی یوز نہیں کرنا ایک کترہ بھی پانی نہیں ڈالنا ہم نے یہ چیز نہیں بنے گی اب دیکھیں تھوڑی سی رہ گی ہے میلٹ ہونے والی یہ بھی میلٹ ہو جائے گی جلد ہی اور اگر آپ ہائی فلیم پر کریں گے تو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا اچھا یہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے اس میں ہمیں ای مکس کر لیں گے فلیم آپ دنوالا رکھ سکتے ہیں سوئیوں کا ورنہ اگر سوئییں تھنڈی نہیں ہوئیں تو آپ آف ہی رکھیں ٹھنڈی ہو جائیں تو آپ دنوالا فلیم رکھ سکتے ہیں اور اسے اچھے سے آپ نے مکس کر دینا ہے یہ کام ہم نے فوراں سے کرنا ہے سوئییں بنگی ساتھ ہی آپ نے یہ رکھ دینا اوپر اب آپ ساتھ ساتھ مکس کرتے چاہیں جب یہ مکس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جو شوگر کی فوم ہے یہ ختم ہو جائے گی ساری میلٹ ہو جائے گی اس کے ان دیکھیں یہ تیار ہو چکی اسے سرپ کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے اس پر اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے اپنی نیو رسپی کے ساتھ اللہ حافظ